محلاؤں کا دھرنا پردرشن چوتھے دن بھی جاری موتیارے پولیس کو ملی بڑی کامیابی اپراد کی کئی گھٹناوں کو انجام دینے والے دو لگوں کو پولیس نے کیا ہتھیاروں کے ساتھ گرفتار اس بھی نے کیا پیس کانفرنس سکار گنز میں چودہ جنوری کو ایک مایکرو فائننس کمپنی سے لوٹ کی گھٹنا ہوئی تھی جس میں نبیہ ہزار روپے اور ایک ٹائب لوٹا گیا تھا اسی میں چندن کمار اور ستندر رام کو کل سام سات بجے اریشٹ کیا گیا ہے موتیہاری میں ایک بار پھر چاکو بازی دو یوک گھائل ایک صدر اسپتال میں بھرتی اور آروپی کو گرفتار کرنے گئی پولیس پر گراملوں نے کیا حملہ شاہین باگ کی طرز پر اب موتیہاری میں NRC, CA اور NPR کے خلاف دھرنا پردرشن آج چوتھے دن بھی جاری ہے موتیہاری مین روڈ کے پاس ہو رہے دھرنا پردرشن میں بھاری سنکھیا میں مہلائیں بھاگ لے رہی ہیں دھرنا اسطل کے پاس دن بھر لوگوں کا حضوم دیکھا جا رہا ہے کئی وقتہ اسٹیج سے اپنی بات رکھ رہے ہیں اور سرکار دوارہ NRC, CA جیسے کالے قانون کو واپس لیے جانے تک آندولن کو جاری رکھنے کا اعلان کر رہے ہیں اس بچ دھرنا پردرشن اسطل کے پاس ٹریفک بیوستہ کو سچارو رکھنے کے لیے کئی والینٹیر تینات کیے گئے ہیں تاکہ راہگیروں کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو باپو کی کرم بھومی چمپارن کی دھرتی پر شاید اس سے پہلے سرکار کے کسی قانون کے خلاف مہلاؤں کو اتنی تعداد میں ایک جگہ جمع ہو کر اور لگتار پردرشن کرتے نہیں دیکھا گیا ہے پردرشن کر رہی مہلاؤں کا کہنا ہے کہ سرکار ان کی بات جرور سنے گی موتیہاری پولیس کو ایک بار پھر ایک بڑی خامیابی ملی ہے پولیس نے اپرادک واردات کو انجام دینے والے دو اپرادیوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار کیے گئے اپرادیوں کے پاس سے پولیس نے ہتھیار اور کارتوس کے علاوہ کچھ انہ سامان بھی برامت کیا ہے اس سممند میں موتیہاری اسپی نوین چندرجہ نے آج ایک پریس کانفرنس آئے وجد کر سکار گھنج میں چودہ جنوری کو ایک مایکرو فائننس کمپنی سے لوٹ کی گھٹنا ہوئی تھی جس میں نبے ہزار روپے اور ایک ٹائب لوٹا گیا تھا اسی میں چندن کمار اور ستندر رام کو کل سام سات بجے آریشٹ کیا گیا ہے ان کے پاس سے ایک پیسٹل چار گولی اور دو میکجین برامت ہوئے بھارت فائننس کمپنی کے جو کاغزات لوٹے گئے تھے وہ بھی برامت ہوئے انہی کی نیسان دہی پہ ستندر رام جو ابھی پکڑی ڈیال میں پکڑی ڈیال مانگل کے گھوڑا پکڑی ڈیال نہیں سکرانا کہ گھوڑا سان میں بھی ایک اسکورپیو لوٹ ہوئی تھی اکیس جنوری کو اس میں بھی یہ سامل تھا ستندر رام کا ابرادہ کتھیاس ہے اور یہ ایک حتیہ کا کیس جو کہ پکڑی ڈیال میں ایک سکر دوہجار سولہ میں ہوا تھا ایک سکر کیاون سولہ اس میں بھی سامل تھا اس کے علاوہ پکڑی ڈیال تھانا میں چھتیسزار روپے اور موبائل لوٹ ہوا تھا چوبیس دسمبر کو اس میں بھی یہ سامل تھا اس کے علاوہ دو آنیا پرادی بھی سامل تھا ان کی گرفتاری کے لئے بھی چھاپے ماری کی جائے ادھر پروی چمپارن کے پپراکوٹھی تھانا شیطر سے آج ایک بڑی خبر آئی خبر کے مطابق پپراکوٹھی تھانا شیطر کے پندیت پور مٹھیاں کے پکڑیاں گاؤں میں حتیہ کے ایک آروپی کو گرفتار کرنے گئی پولیس ٹیم پر گرامینوں نے حملہ بول دیا اور گرفتار حتیہ آروپی کو پولیس کے قبضے سے چھڑا لیا حبر کے مطابق حتیہ کے آروپ میں پپراکوٹھی پولیس وارڈ صدس نندو رائے کو گرفتار کرنے گئی تھی تب ہی یہ ماملہ ہوا سممند میں موتیہاری ایس پی نوین چندر جہاں نے پریس کو جانکاری دی ادھر متیہاری میں ایک بار پھر ایک چاکو باجی کا ماملہ سامنے آیا ہے حبر کے مطابق گھٹنا نگر تھانا شتر کے کلوروہ محلے کی ہے اس گھٹنا میں ایک یوک گھائل ہو گیا ہے جس کا علاج صدر اسپتال میں چل رہا ہے جانکاری کے انسار علاقے کے سونو کمار اور وکاس کمار نامک دو یوک اپنے کیمپس میں بیٹھے تھے اسی دوران بدماشوں کی ایک ٹولی آئی اور انہوں نے دونوں پر چاکو سے حملہ کر دیا جس میں سونو نام کا یوک جھکمی ہو گیا جبکہ وکاس کو ہلکی چوٹے آئیں آنان فانر میں اسثانیے لوگوں کے سہیوگ سے سونو کو علاج کے لیے صدر اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے وہیں گھٹنا کی سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچی پولیس ماملے کی چھان بین میں جھٹ گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ درجانوں کی سنکھیا میں آئے بدماشوں میں سے ایک کو اسثانیے لوگوں نے پکڑا اور پولیس کے ہوا لے کر دیا پکڑے گئی وقت کو حراست میں لے کر پولیس پوچھتاز کر رہی ہے چاکو دکھانے لگا تب ہم بھاگے نام کیا تھا میرے نام بکات بتایا نہیں ہے مار پیٹ ہوئی ہے چاکو لگا ہے پھر میں کلا کے پاس کہاں کہاں ایک آدمی آدمی کو لوگ پکڑے تھے اس کو لائے گیا یہ نورنگیا کے بتا رہے ہیں ہیں پورا پوچھا نہیں گیا ہے وہ بول نہیں پھا رہے ہیں ہم کھلے بجھا رہا ہوئے چوک پہ ہم گئے گاں آدمی ساتھ چھوڑا ہوڑا کے دیا دیا گا تو سب ٹھیک ہو گیا تو آیا آج اسوہ ہوئے نوڑیا بیٹھے ہوئے تھے تو مارکے چوک پاہے چلے کون مارا ہے ایک پرشن پہ آئے وہ سونوں نام کا لیکیا ہے چاکو سے چاکو سے گھر میں کچھ ہو گیا نا دیا باہر باٹھا ہو گیا وہ باہر باٹھا ہو گیا گنطنطر دیوست کے اعصر پر مجھولیا سوگر انڈسٹریز کے تتوہ دھان میں موتی لال پلس ٹو ویدیالے تتھا میڈل اسکول میں پودھار اوپن کیا گیا موقع پر ویدیالے کے ایچ ایم محمد شریولی حسیبود دین نوال کشور رائے کے علاوے انڈسٹریز کے ڈیریکٹر سیل شکلا چیف جنرل مینیزر رندیپ سنگھ بھاڑیا جیم کانورشیل اجید کمار آدھی موجود تھے اور انہوں نے پودھار اوپن میں ہشہ لیا پودھار اوپن کی خاص بات یہ رہی کہ سبوں نے نیامیت سچائی کرنے اور پسووں سے رچھا کا سنکلپ لیا چالیس ورشوں سے متحاری کے پتورہ میں بن رہے سوامی آتم پرکاشنند یوگ سیوہ آشرم میں اسثاپیت ہزاروں مرتیوں کے پران پرتشتھا سمارو کا شبارمب آج ہوا آشرم کے سنستاپک سوامی آتم پرکاشنند اونکہ ششیوں کے ساموہک پوجن سے ہوا پورے ویدی ویدھان سے اس دوران پوجا سمپن ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ آشرم میں اسٹ دھاتو کی بڑی بڑی موتیاں ستھاپیت ہوئی ہیں جبکہ میٹل کا شیولنگ یہاں آکرشن کا کیندر بنا ہے سانسد بیدنات پرساد کشوہ نے گندندر دیوست پر بہوہروہ میں آیوجیت ایک گرام سبھا میں بھاگ لیا بہوہروہ پنچائت کے مکھیا چندرکی سوڑ سنگھ کی ادھیکشتہ میں سمپن اس گرام سبھا میں سائکرو گرام اپس دیت رہے موقع پر بیدنات پرساد کشوہ نے کہا جرورت ہے آج دیش کو گرام سبھا سے لے کر لوگ سبھا تک ادھیک شکتی سالی بنایا جائے یہ سبھا عام جندہ کی ہے جہاں ان کی سیدھی بھاگ داری ہے اور چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے چاہے کتنے بھی بڑے سدن کا سدس ہو جائے لیکن اپنا گرام سبھا نہیں بھولنا چاہیے موقع پر انہوں نے کہا کہ لوگ سبھا میں جاتا ہوں لیکن دل گرام سبھا میں ہی رہتا ہے اس دوران سبھا میں چھوٹے بچوں کے بیچ پرسکار وطرن ایس پی ایس ڈیو سہیت زلے کے تمام وریعے ادھکاری ایک الگ انداز میں دکھے موقع تھا پترکار اکادس بنام پرشاسن اکادس کے بیچ ہوئے فینسی میچ کا بہت خوبصورت ماحول میں سمپن اس میچ میں ٹاؤس جیت کر پرشاسن اکادس کی ٹیم نے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ لیا اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نردھاریت بارہ اوبر میں ایک سو بارہ رن کا اسکور کھڑا کیا جس کے جواب میں اتری پترکار اکادس کی ٹیم مہد ساٹھ رن ہی بنا سکی اس میچ کی خاص بات یہ رہی کہ زلہ پتہ عدیقاری پترکاروں کے سہیوگ سے ایک شاندار محول متیہاری کے اتحاسی گاندی میدان میں بنایا جاتا ہے جس کا سائکڑوں درشک آنند لیتے ہیں میچ ختم ہونے کے بار پترکار وطرن سے پہلے میں نے زلہ پتہ عدیقاری پلیش عدیق چھک صدرس جیو پری رنجن راجو سہید کچھ ان عدیقاری سے بات کی اور ان کے اس انبھو کو جاننے کی کوشش کی بات سکتا ہوں کہ ایسا محل کہ بہت ہی اچھا لگائی ہم بہت شکریہ بہت شکریہ اور ایک دو سپرے ہم پیو رنجن باری سکتا جاننے چاہیے جیو رس اور نیزر کے آپ سسرے ایک بہت اتصاہیت لڑی کے طور پر میدان کے تھے کیا فیل کر آج کے لیے بس اتنا ہی ایسٹوی نیوز پر پرساریت ہونے والی خبریں پروگرامز آپ جی ٹی پی کے چینل نمبر نو سپی پی آج سپن سپن بھی سو 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 پر بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہمیں یوٹیوب کے مادیم سے دیکھ نا چاہتے ہیں تو ایسٹوی نیوز کے اوفیسیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر تازہ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن پرابت کریں فیس بوک پر جھوڑنے کے لیے پیز لائک کریں اور ٹوشٹر کے لیے فالو کریں تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے جڑے رہیے اسٹوی نیوز کے ساتھ نمسکار